ایک مرض بڑا ہی شدت کے ساتھ اپنی الغار قائم کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں پہنچ چکا اور چھا چکا کہ کرونا وائرس کی صورت میں تو ان امراض پر صبر کرنا ان شدتوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا اور شریعت کی حدود کو نہ توڑنا یہ ضروری ہے اور صبر کے لیے ضروری ہے کہ کسی غیر شرح حرکت کا جو ہے وہ ارتکاب نہ کیا جائے غیر شرح اقدام سے بچا جائے اور ایسے اقدام اختیار کیے جائیں جو شریعت کے مطابق ہیں یاد رکھیں اب تک یہ کرونا وائرس کا علاج منظر عام پر نہیں آسکا آئے گا ضرور نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مَا أَنضَرُ اللَّهُ مِنْ دَائِ إِلَّا وَأَنضَرُ لَهُ شِفَان اللہ تعالی نے جو بیماری اتاری ہے اس کی شفاہ بھی اتاری ہے عَلِمَ مَنْ عَلِمْ وَجَاهِلَ مَنْ جَهِلَ جس کو علم ہوا اس کو علم ہوا جس کو علم نہ ہو سکا اس کو علم نہ ہو سکا لیکن علاج ضرور موجود ہے علاج موجود ہے اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں علاج آ جائے گا لیکن اس وائرس سے بچنے کے لیے جو اسباب داکٹر بیان کرتے ہیں یہ حکومت بیان کرتی ہے ان اسباب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک مرکزی سبب جو ہے وہ ترک اختلاط ہے میرے جو سے بچا جائے زیادہ تجمعات سے بریض کیا جائے اور گھر سے باہر نکل کر دوسرے بندوں میں اختلاط اختیار نہ کیا جائے گھر میں رہا جائے محدود ہو کر اور معصور ہو کر یہ احتیاط بلکل شرعی ہے اور اس سے اختیار کرنا چاہیے اور یہ بلکل یہ احتیاط کتاب و سنت کے نصور سے ثابت ہے احتیاط اختیار کرنا اور ترک اختلاط پر عمل کرنا یہ اس مرض سے بچاؤ کا ایک راستہ ہو سکتا ہے باقی بعض اطبعہ کچھ فائدے کی چیزیں بیان کرتے ہیں جیسے زیتون کے قطرے ناک میں ڈالنا یا قوت مضافت کو بڑھانے کے لیے کلونجی کا استعمال ہے یا القست الہندی القست الہندی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے جو عام پنسار کی دکانوں سے مل جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کے حدیث اس میں سات بیماریوں کی شفاہ ہے اور کلونجی کے بارے میں حدیث ہے اس میں ہر مرض کی شفاہ ہے سوائے موت کے تو ان دعاوں کو استعمال کیا جائے ان سے انسان کی قوت مضافت بڑھتی ہے تو یقیناً جو پرہیزی امور ہیں احتیاط کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے اس مرض کا مقابلہ کیا جائے اور قطعاً خوف کا راستہ اختیار نہ کیا جائے مومن بالکل بے خوف ہوتا ہے مگر احتیاط کے تقاضے ضرور پورے کرنے چاہیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ بلاد اسلامیہ سے اس مرض کو اٹھا لے جہاں جہاں ہمارے بھائی آباد ہیں اور ہمارے تعلق دار موجود ہیں یورپ میں ہیں بلاد عرب میں ہیں اور مختلف شہروں میں سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں قسیم میں ریاض میں اور یورپ کے علاقوں میں برطانیہ میں اور اٹلی میں امریکہ میں اور پاکستان کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو آفیت دے اللہ رب العزت آفیت کا راستہ عطا فرمائے دے اس بلاہ کو جلدی اٹھا لے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے یقین بلائیں اترتی ہیں ہمارے گناہ اور رماسیتوں کے بنا پر اور اٹھتی ہیں ہماری توبہ کی بنا پر توبہ اور انعابت کی ضرورت ہے والتوفیق بیعد اللہ تعالی اقول قولی هذا مستغفر اللہ لی بلکم باہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین